السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم اپنے چینل ایم اے قسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم پھر آپ کے سامنے انتہائی اہم اور ضروری گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس گفتگو کو سننے کے بعد ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ دین کی بات کا دوسروں تک پہچانا بہت ہی ثواب ہے سو ناظرین آئیے ہم اپنے گفتگو کو شروع کر لیتے ہیں ایک حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو صحابہ ایک کرام نے معلوم کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے انسان بچے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معلوم کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میں کروں جس کو میں پڑھوں تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لَا إِلَّا 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 إِل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کلیمہ اتنا بھاری ہے اور ایسا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں اس کلیمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے تو کلیمے والا پلڑا جھک جائے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور اللہ کے علاوہ ان کو آباد کرنے والی ساری چیزوں کو رکھ دیا جائے اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے تو کلیمے والا پلڑا جھک جائے گا اتنا زبردست کلیمہ ہے لا الہ الا اللہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی تو یہ کہا تھا کہ اے میرے بیٹوں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کیونکہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے اتنا بھاری کلمہ ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے تو کلیمے والا پلڑا جھک جائے گا اور حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر ساتوں آسمان کا حلقہ بنا دیا جائے یعنی ان کو جوڑ دیا جائے تو اتنا مؤثر اور اتنا سٹرونگ اور اتنا زبردست کلیمہ ہے کہ یہ ان کو چیرتا ہوا نکل جائے گا اور اللہ رب العزت کے پاس پہنچ جائے گا ناظرین اتنا زبردست کلیمہ ہے ہم نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش کس کو سب سے زیادہ حاصل ہوگی اللہ کے نبی نے یہ کلیمہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معلوم کیا کہ اللہ مجھ کوئے کلیمہ بتا دیجئے تو اللہ نے یہ کلیمہ بتایا حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے خاص طور سے بتائیے یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے اللہ نے پھر بھی یہی کلیمہ بتایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اس وسیعت میں اس کلیمے کو پڑھنے کے لیے کہا ہے اور فرمایا ہے تو ناظرین ہم امید کریں گے کہ آپ ہماری اس گفتگو کو سننے کے بعد ضرور اس کلیمے کا ذکر کیا کریں گے اور پڑھا کریں گے اور عمل کریں گے اور اپنے دوستوں بھائیوں اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری اس کوشش کے لیے بھی آپ دعا کریں اللہ اس پر ہمیں قائم رکھے اور ہماری اس کوشش کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ